موسیقی ایک سر ولوگی میں ذکر کرتی ہوں میرے کچھ ایسے ولوگ میں بولتی ہوں کہ چائے جو ہے میں اپنی لئے بنائی میں کسی کے لئے نہیں بنا رہی کیونکہ میری چائے کسی کو پسند نہیں میری چائے اس لئے پسند نہیں کہ میں چائے میں چینی نہیں پیتی اللہ رحم کرے مجھے کو شکر وغیرہ نہیں میں ویسے ہی نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ میں چینی لیتی ہوں چائے میں تو چائے کو جتنا آپ زیادہ پھینٹیں گے تو اتنا ہی زیادہ اس کا کلر آئے گا اور اتنا ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ آئے گا ناشتہ کرنے کے بعد اللہ کو شکر ہے پھر ہم نے سفر کیا لہور سے سودرا کی طرح اس سفر کے دوران کچھ ایسی بات ہوئی کہ میرا دل کیا ہے کہ میں آپ سے ساتھ نے یہ بات شیئر کروں ہوا کچھ یوں کہ جیسے تھے سفر شروع ہوا میں نے اپنا سیل فون نکالا اور میں نے ابھی سیل فون نکال کے تو اسے ہاتھ میں پکڑا ہی ہے میں نے دونوں کو کوئی جواب نہیں دیا تو کچھ دیر بعد میں نے تقریبا پندرہ منٹ بعد جو اپنا سیل فون دونوں کے آگے کر دی اور دونوں چپ ہو گئے اصل میں یہ تھا کہ سیل فون نکال کے جو دورانے سفر جو قرآنی آیات اور صورتیں بغیرہ تھی وہ ان پر نہیں شروع کر دی تھی انہوں نے دیکھا انہوں نے صحیح کہا ہے کیونکہ میرا تو کام ہی یہی ہے تو میرے بات کہنے کا مطلب یہ ہے اس میں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں وہ سچو ہمیں پازٹی بھی دیکھنا چاہیے پازٹی بھی ہمیں سوچنا چاہیے نیکٹیو سوچیں گے تو ہم بہت سے مخلص رشتوں کو کھو دیتے ہیں ہم ان لوگوں کو بھی کھو دیتے ہیں جو ہمارے لئے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی سیل فرسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کے فیملی ممبر کے ساتھ کھڑے ہوکے آپ کے مشکل وقت میں کام آتے ہیں آپ کے سامنے نہیں آتے لیکن آپ اپنی نیکٹیو سوچ سے ان رشتوں کو بھی کھو دیتے ہیں پھر ہم لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنی نیکٹیو سوچ کے مطابق ہم سوچتے بھی الٹے ہیں پھر اپنی سوچ کے مطابق ان پر الزام بھی بہت بورے بلے لگا دیتے ہیں ایمن کے الزام کے ساتھ ساتھ ہم ان پر بہت زید دمکی میز بھی کئی ایسے باقی سننے میں آئے دمکیاں بھی دے دیتے ہیں جو لوگ آپ کی نیکٹیو بات کا نیکٹیو سوچ کا جواب بھی نہ دیتے تو وہ بہت اچھا کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے معاملات اپنے رب کے سپورت کر کے اپنے زندگی کے سفر پر رواد ما ہوتے ہیں کوشش کیا کریں کہ جو آپ کو چیز نیکٹیو بھی نظر رہن اسے پاسٹیو بھی لیں آپ جب ایسے کریں گے تو آپ بہت سی برائیوں سے بہت سارے فتنے فساد سے آپ بچ جائیں گے اس سے ایسے ہوگا کہ آپ کا من بھی راضی ہوگا اور آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہوگا کہتے ہیں گجران والا جو ہے وہ پہلوانوں کا شہر ہے دیکھ لیں پہلوان دو کھڑے ہیں ہم تقریباً اثر کے بعد اور مغرب سے پہلے ہم گجران والا پہنچ چکے تھے تو یہ سفر ہمارا چار سے پانچ دن کا ہے کچھ دن ہم صدرہ رہیں گے اس کے بعد ہم گجران والا دو تین دن قیام کریں گے ہمارا پروگرام ہے کہ ہم آپ کے تمام ریالٹیف سے ملکے ہیں تو تقریباً جو چار سے پانچ دن رہیں گے ہم ادھر دو دن صدرہ تین دن ہم گجران والا قیام کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے ملیں گے آپ کو نیکسٹ بلوگ میں اس کے ساتھ جی بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ